ایک مجلس چیلوم کے حوالے سے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں اور جس شخص کی یہ مجلس چیلوم ہے وہ شخص محتاج تارو فرگز نہیں ہے میری مراد ہے مرہوم ڈاکٹر حسن رضا جو کی عرف عام میں ڈاکٹر کلن صاحب کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے ڈاکٹر صاحب کا جب انتقال ہوا تو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کی اور میں نے محسوس بھی کیا اس بات کو کہ ڈاکٹر صاحب ایک مسیح صفت انسان تھے بغیر تفریق مذہب و ملت ان سے محبت کرنے والے حضرات بارہا آج موجود ہیں اور جیسا کہ ان کی جو پچھلی مجالی سنی تھی اس پہ لوگوں نے شرکت کی جس طرح سے شریک ہوئے جس طرح سے حسال سواب کیا جس طرح سے سورہ فاتحہ کیا جس طرح سے ان کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی یقینا ہمارے شرح لکنوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے ڈاکٹر کلن صاحب کا اس دار فانی سے کوچ کر جانا اسی حوالے سے مجلس چیلوم آن لائن گراف ایجنسی پر برپا کی گئی ہے ان کے متعلقین کی جانب سے واصف کلینک کے تمام عراقین کی جانب سے پورے سٹاف کی جانب سے اور ان کے جملہ اہل خاندان کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں خطیب انقلاب آلی جناب مولانا ابباس ارشاد نخوی صاحب تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب قاری ندین جفیس صاحب اور سوز خانی کے فرائض انجام دیں گے محترم شکیل صاحب نیاف صاحب وساہیر صاحب جو کی بہترین سوز خان ہیں تو آئیے حضرت اب ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام ربانی کے لئے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندین جفیس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس ورحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسمائی وما بناها والناغوی وما طحاها ونفس وما سواء فألهمها فجورها وتقواها قدف لها من ذکا وخدقاب من دساها قرب الثمود بتواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسخیاها فقابوا فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسخیا فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسخیاها ناقة الله فقابوا فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف اقباها فقال لهم رسول الله عمنت بالله صدق الله اللہ علی العظيم وصدق رسول النبی الكریم وصدق مولانا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ محترم قاری ندیم جفیز صاحب آپ نے بہترین طریقے سے تلاوتِ کلامِ ربانی سے مجلیس کا آغاز کیا یقیناً یہ بہترین اسالِ ثواب رہے گا مرہوم ڈاکٹر حسن رضا اور ڈاکٹر کلن صاحب کے لئے اور تسکین کا سبب بنے گا ان کے متعلقین کے لئے آئیے اب ہم ہم سوسخانی کے فرائض انجام دینے کے لئے گزارش کرتے ہیں محترم نیاب صاحب سے شکیل صاحب سے ساہیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں ہم خانوادہ جناب ڈاکٹر حسن رضا صاحب کے خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اور اس بات کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ مرہوم کے درجات کو آلہ کرے اور ان کو جوارِ معصومین میں پناہ لے ہم جو بھی یہاں کے اوپر پڑھیں گے اس کا ثواب با وسیلہِ معصومین علیہ السلام ڈاکٹر حسن نظر صاحب کی روح کو ارسال کرتے ہیں آغا سروش صاحب کی منقبت حدیعہ سماعت ہے اور اس سے پہلے اسی مناظبت سے چار مصرے حاضر کر رہے ہیں ہم لوگ بسم اللہ 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 آیا تھا جو فرشتہ یہ کہہ کے واپس چلا گیا وہ لکھی ہے ناد علی کا فن پر حساب لے کر میں کیا کروں گا نا کے رین کا دل لبانا پڑے گا نا کے رین کا دل لبانا پڑے گا نا کے رین کا دل علی کا قصیدہ سنانا پڑے گا نا کے رین کا دل لبانا پڑے گا نا کے رین کا دل نہیں ہے کچھ آسان نا کے رین کا دل نہیں ہے کچھ آسان نا کے رین کا محمد کو کعب تک آنا پڑے گا نا کے رین کا دل لبانا پڑے گا نا کے رین کا دل عجب شان سے ہوگی میراج حیدر عجب شان سے ہوگی میراج حیدر نا جانا پڑے گا نانا پڑے گا نا کے رین کا دل لبانا پڑے گا نا کے رین کا دل تُمہِ افسرانِ جوانانِ جنت تُمہِ افسرانِ جوانانِ جنت غریبوں کی بیسی میں آنا پڑے گا نا کے رین کا دل لبانا پڑے گا تُمہِ افسرانِ جنت تُمہِ افسرانِ جنت تُمہِ افسرانِ جنت تُمہِ افسرانorts چلے ہو تو کچھ جنتیں ساتھ رکھ لو فقیروں تو دینا دل آنا پڑے گا نکیرین کا دل لبانا پڑے گا نکیرین کا دل سوے خلد کیا سوچ کر آ رہے ہو سوے خلد کیا سوچ کر آ رہے ہو یہاں داغ ماں تم دکھانا پڑے گا نکیرین کا دل لبانا کرے گا نکیرین کا دل مجھے بے سہارا سمجھتی ہے دنیا مجھے بے سہارا سمجھتی ہے دنیا سرو شبر علی کو بھلانا پڑے گا نکیرین کا دل لبانا پڑے گا نکیرین کا دل مرہوم کو یہ نوحہ بہت پسند تھا اس کی وجہ سے خاک کیوں کر نبانوں اڑائے خاک کیوں کر نبانوں اڑائے ہائے 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 شاہ سوتے ہیں سر کو کٹائے ہائے 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 سر پابانوں کے وارث نہیں ہیں مر گئے سب جس کا جی چاہے آ کر ستائے ہائے 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 بی بیوں میں تلا تم ہے برپاں بادشاہ کے جب لئینوں نے خیمیں جلائے ہائے 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 مانگ میں برد و سندل کے بدلے خاک سہرہ ہائے ہائے کوئی رند سالہ لاکر سنائے ہائے ہائے سبرہ کہتی تی ام البنی سے دیکھو دادی میرے پردے سی واپس نہ آئے ہائے 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 خاک کیوں کر نہ بانوں اڑائے ہائے 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 مخفیص صاحب سے کیوہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز فرمائیں حضرات گزاری شیخ ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مار سورہ اخلاص کے تلاعات فرما کر جناب ڈاکٹر حسن رضا صاحب مرہوم المعروف ڈاکٹر کلن صاحب ابن محمد مرزا صاحب کے روح کو اسالے ثواب کردیں اللہم صلی اللہم صلی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ الصمیع العلی العظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفینا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلح علیہ محمد و آلہ التیبین التاہرین الماسومین و لغنت اللہ علی غدائه مجمعین من یومنا حضل یوم الدین اما بقد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تقالا فی القرآن المجید و الفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقل ما دمل اسماء کلها ثم اقرزهم غل الملائکہ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ و عمد حضرات اگرامی یہ مجلس چونکہ ایک ایسی عظیم ترین شخصیت ان کی زندگی کے اہم مرحلوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کیا اس آیت کو تلاوت کرو جس آیت میں اللہ نے ظاہر ظاہر حضرت آدم کا ذکر فرمایا مگر باطن باطن علم کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ علم کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اور اس آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اپنا نائب بنایا انی جائلن فی لرز خلیفہ کا اعلان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم کو جو مسجود ملائکہ بنایا انہیں ملائکہ سے افضل و عالی اور فرشتوں سے برطر و بالا بنایا تو یہ حضرت آدم کو یہ جتنی فضیلتیں ملیں حضرت آدم کو جو یہ اہدا ملا تو زمین و جائدات کی بنیاد پر نہیں ملا ان کو یہ مرتبہ مال و منان کی بنیاد پر نہیں ملا حضرت آدم کو یہ عہدہ خلافت اور یہ ردبہ اور یہ عزت تخت و تاج کی بنیاد پر نہیں ملی بلکہ علم کی بنیاد پر ملی قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں عزت دار وہی ہوتا ہے جس کے دامن میں دولت علم ہوتی ہے نگاہ قدرت ہو یا سماج ہو وہی شخص عزت دار بنتا ہے کہ جو زیور علم سے آراستہ ہوتا ہے حضرت آدم کو بھی اللہ نے جو عہدہ خلافت عطا کیا تو وہ مال و منان کی بنیاد پر یا کسرت عوام کی حمایت کی بنیاد پاتا نہیں کیا یا سن و سال کی بنیاد پاتا نہیں کیا بلکہ علم کی بنیاد پاتا کیا اور یہ پیغام دیا کہ جتنے بھی آسمانی عہدے ہیں اس میں اللہ تخت و تاج نہیں دیکھتا زمین و جائدات نہیں دیکھتا صرف وہ صرف اللہ علم دیکھتا ہے تو جناب آدم کو بر بنیاد علم عہدہ خلافت عطا کیا اور وہ علم جس علم کی وجہ سے حضرت آدم فرشتوں سے افضل قرار پائے اور وہ علم جس کی وجہ سے حضرت آدم کو مزدود ملائکہ قرار دیا گیا اور وہ علم جس کی وجہ سے حضرت آدم کو خودہ خلافت عطا کیا وہ ناموں کا علم تھا دیکھیں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کل کے کل ناموں کا علم عطا فرمایا یعنی سب سے پہلا علم جو حضرت آدم کو عطا ہوا وہ ناموں کا عطا تھا اب قرآن نے اشارہ کیا حدیثوں نے وضاحت کی کہ وہ نام جن کا علم حضرت آدم کو عطا کیا وہ نام کسی اور کے نام نہیں تھے وہ انہی کے نام ہیں جو کبھی چادر تطہیر کے سائبان میں نظر آئے جو کبھی مباحلہ کے میدان میں نظر آئے اللہ نے حضرت آدم کو پنجتن کے ناموں کا علم عطا کیا اور سب سے پہلے تعلیم یہی دی کے یاد رکھو کہ میں محمود ہوں یا محمد ہیں میں آلہ ہوں یا علی ہیں میں فاطر سماوات ہوں یا بی بی فاطمہ ہیں میں موسن ہوں یا حسن ہیں میں قدیم الحسان ہوں یا مولا حسین ہیں ایک سلاوات پڑھیں محمد و آلہ حمد تو عزیزان اگرامی حضرت آدم کو ناموں کا علم دیا گیا آپ دیکھیں پوری توجہ سماعت فرمائیے گا کہ یہ ناموں کا علم دینا ایک طرف عزمت پنجتن کے اعلان کی دلیل اور ان کے اعلان کا ذریعہ ہے اور دوسری طرف ناموں کی بڑی اہمیت ہے اگر آپ شریعت کے دامن میں نگاہ ڈالیں تو ناموں کی بڑی اہمیت ہے اسی لئے حکم ہے کہ جو بھی نیک کام شروع کرو تو اللہ کے نام کے ذریعے شروع کرو بسم اللہ کے ذریعے شروع کرو اور پھر ناموں کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک دعا ہے جو ہمارے آپ کے معاشرے میں صبح و شام پڑھی جاتی ہے خصوصا ہر شب جمعہ مساجد میں اس دعا کی تلاوت ہوتی ہے اور اس دعا کو دعا کمیل کہتے ہیں یہ مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے جو آپ نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد کو تعلیم کی تھی اس دعا کا نام ہے دعا کمیل اس دعا کمیل میں جہاں اللہ نے دعاوں کی قبولیت کا سبب بتایا ہے اور دعاوں کے رد ہونے کی وجہ بیان کی ہے اور جہاں اس دعا میں امام معصوب نے اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا ہے وہیں اس دعا کمیل میں نام کی بھی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ اس دعا میں ایک فقرہ آتا ہے کہ یا من اسم دواؤن کہہ وہ کے جس کا نام ہی دواؤن ہے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دعا کمیل کا یہ فقرہ ہر وہ شخص جو دعا کمیل کی تلاوت کرتا ہے اس کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ یا من اسم دواؤن کہ اے وہ جس کا نام ہی دواؤں ہے یعنی دعا کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے اللہ کا نام صرف نام نہیں ہے اللہ کا نام ہی دواؤں ہے دیکھئے اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ ساتھ اعلان ہو رہا ہے کہ یا من اسم دواؤن کہ وہ اللہ کے اس کا نام ہی دواؤں ہے لیکن گفتگو یہیں پہ تمام نہیں ہوئی دعا کا فقرہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا اگلا فقرہ یہ ہے کہ یا من اسمہ الدواؤن و ذکرہو شفاؤن کہ وہ جس کا نام دواؤں ہے اور جس کا ذکر شفاؤں ہے یہیں تک آپ کو لانا تھا کہ دیکھیں دعا کمیل کے ذریعے اللہ کے نام کو جہاں دواؤں قرار دیا گیا وہیں دواؤں کے ساتھ ساتھ جہاں دواؤں کا ذکر ہوا وہیں کے اوپر شفاؤں کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ یا من اسمہ الدواؤن و ذکرہو شفاؤن یہ دواؤں کے ساتھ شفاؤں کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف دواؤں کافی نہیں ہوتی دواؤں کے ساتھ دواؤں میں شفاؤں ہونا ضروری ہوتی ہے بھئی دواؤں کے ساتھ شفاؤں کی بھی اہمیت ہوتی ہے میں اس وقت جس شخصیت کی مجلس پڑھنا ہوں اس سے پہلے سیوم کی مجلس میں میں ارز کر چکا کہ ان کے اوپر اہل بیعت کے صدقے میں اللہ کا کرم یہ تھا کہ وہ صرف دواؤں کا ذریعہ نہیں تھے بلکہ مرہوم شفاؤں کا ذریعہ تھے سلوات بھیجے محمد و آل احمد لہذا ڈاکٹر کلن صاحب کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہو مجھے ارز کرنا مقصود ہے کہ یا من اسمہ الدواؤن کہہ وہ جس کا نام ہی دواؤں ہے و ذکرہو شفاؤن اور اس کا ذکرہی شفاؤں ہے دیکھیں جہاں پر لفظ دواؤں آیا وہیں پر لفظ شفاؤں آیا اور ان دونوں لفظوں کا ایک ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دواؤں کے ساتھ شفاؤں کا ہونا بھی ضروری ہے دواؤں کے ساتھ شفاؤں کی بھی اہمیت ہے میں بات کو بہت آسان کرتے بھی ارز کروں کہ دواؤں کے ساتھ شفاؤں کی وہی اہمیت ہے جو جسم کے لیے روح کی اہمیت ہے بھئی دواؤں کے ساتھ شفاؤں کی وہی ضرورت ہے اور شفاؤں کی وہی اہمیت ہے جو جسم انسانی کے لیے روح کی اہمیت ہے جیسے روح کے بغیر جسم کا کوئی مطلب نہیں رہتا ویسے شفا کے بغیر دوا کا کوئی مطلب نہیں رہتا بھئی جسم انسانی اور روح کا موتاج ہے دوا کی حیثیت جسم کی جیسی ہے وہ شفا کی حیثیت روح کی جیسی ہے اب اگر انسان کا جسم ہمارے سامنے ہے مگر اس میں روح نہیں ہے تو قیفیت یہ ہے کہ جسمیں آنکھیں ہیں مگر بسارت نہیں کان ہیں مگر سمات نہیں زبان ہے مگر گویای نہیں دل ہے مگر دھڑکن نہیں دماغ ہے مگر فکر نہیں کیوں بھئی سارے آزائے جس میں انسانی موجود ہیں مگر آنکھوں میں بسارت نہیں ہے کانوں میں سمات نہیں ہے زبان میں گویائی نہیں ہے دل میں دھڑکن نہیں ہے دماغ میں فکر نہیں ہے ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے پاؤں میں قوت نہیں ہے کیوں کہ جسم ہے مگر اس میں روح نہیں ہے تو ازانِ گرامی دوا کی حیثیت جسم کی جیسی ہے اور شفا کی حیثیت روح کی جیسی ہے سلاوات بھیجے محمد و عمد جیسے روح کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے ویسے ہی شفا کے بغیر دوا بیکار ہوتی ہے دوا کے لیے شفا کی ضرورت ہے اب دیکھیں جسم کا قانون کیا ہے دوا کی حیثیت جسم کی جیسی ہے ذہن میں رکھیے گا اور شفا کی حیثیت روح کی جیسی ہے اب جسم کا قانون یہ ہے کہ یہ جو ہمارا آپ کا جسم ہے یہ جو پیکر ہے یہ جو جسہ ہے یہ بدن ہے یہ جسم اللہ نے آسمان سے نہیں بھیجائے یہ جسم انسانی آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اس جسم کا قانون یہ ہے کہ یہ جسم خود جسم انسانی کے ذریعے بنتا ہے یہ ہمارا آپ کا جسم جسم انسانی کے ذریعے بنتا ہے یہ شکم مادر کے اندر بنتا ہے یہ انسان کا جسم آسمان سے نہیں آتا ہے اس جسم انسانی کی تخلیق کے لیے اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ ایک جسم انسانی کے لیے دو کی ضرورت پڑتی ہے ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے ایک باپ کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کے ذریعے یہ ایک جسم انسانی بنتا ہے اور یہ جسم انسانی خود جسم انسانی ہی میں بنتا ہے اور یہ جسم انسانی مادی چیزوں سے بنتا ہے چنانچہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ کہ ہم نے تمہیں تراب سے خلق کیا سُمَّا مِنْ نُطْفَةٍ پھر نُطْفَةً بنایا سُمَّا مِنْ عَلَقَةٍ پھر جمع ہوا خون بنایا سُمَّا مِنْ مُسْقَةٍ پھر تمہیں گوشت کا لوتھرا بنایا یہ قرآن میں انسان کے جسم کی کریٹیوٹی بیان کی جا رہی ہے جسم انسانی کی تخلیق بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہمارا آپ کا جسم ہوتا ہے یہ خود جسم انسانی کے ذریعے بنتا ہے یہ جسم آسمان سے نہیں آتا ہے عزیزوں تو جسم کا قانون یہ ہے کہ جسم اسی زمین پر بنتا ہے جسم انسانی جسم انسانی کے ذریعے بنتا ہے مگر روح انسانوں کے ذریعے نہیں بنتی ہے بھئی اللہ جسم کو ماں باپ کے ذریعے خلق کرتا ہے لیکن روح اپنی طرف سے بھیجتا ہے عزیزانِ گرامی روح من اللہ ہوتی ہے جسم انسانوں کے ذریعے بنتا ہے مگر روح اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے ویسے ہی دواء انسان بناتے ہیں ویکسین انسان بناتا ہے دواء فیکٹریز میں بنتی ہے دواء کمپنیز میں بنتی ہے مگر شفاہ اللہ کی جانب سے آتی ہے سلاوات بھیجے محمد وعالی محمد شفاہ کا تعلق من اللہ ہے دواء انسان بناے گا لیکن شفاہ انسان نہیں پیدا کر سکتا شفاہ من اللہ ہوتی ہے شفاہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے آپ اس کی دلیل مانگیں تو دلیل موجود ہے قرآن میں دو دو دلیلیں موجود ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا جن انبیاء کو اللہ نے ہدایت کے لیے اس لاح معاشرہ کے لیے سماج کو درست کرنے کے لیے برائیوں سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو اچھائیوں کتاب بلانے کے لیے جن انبیاء کو بھیجا تو ان انبیاء کی شناخ کے لیے اللہ نے ان انبیاء کو موجودات دے کے بھی بھیجا بھئی جتنے بھی انبیاء جتنے بھی رسول آئے تو اللہ نے انہیں صاحبِ ایجاز بنا کے بھیجا آپ قرآن پڑھیں قرآن میں مسلسل موجودوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے کسی نبی کو یہ موجودات دیا کہ اس کے لیے آگ گلزار ہو گئی کسی نبی کو یہ موجودات دیا کہ اس کے لیے لوہا موم بن گیا کسی نبی کو یہ موجودات دیا کہ اس کا اصا ازدہا بن گیا کسی نبی کو یہ موجودات دیا کہ اس کا کرتا جنابِ یعقوب کی آنکھوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن گیا ہمارے آخری نبی کو یہ موجودات دیا کہ ان کے لیے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو قرآن میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے تو اہدہِ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں قوت اجاز عطا کی ہے انہیں موجزہ عطا کیا ہے اب انہی رسولوں اور انہی انبیاء میں جن کو اللہ نے صاحب اجاز بنایا انہی میں ایک نام ہے حضرت عیسیٰ کا نام جن کا لقب مسیح ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی عہدہ نبوت عطا کیا اور عہدہ نبوت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی موجزے عطا کیے بھئی دنیا میں آتے ہی حضرت عیسیٰ کا موجزہ ظاہر ہوا کہ دنیا میں آتے ہی حضرت عیسیٰ نے آغوش مریم میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں کتاب لے کے آیا ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے دیکھیں یہ پہلا موجزہ تھا جناب عیسیٰ آتے ہی آغوش مریم میں بولنے لگے وہ آغوش مریم میں گفتو کر کے بتایا کہ یہ آغوش مریم میں بولنا حضرت عیسیٰ کے موجزہ ہونے کی دلیل ہے یہ موجزہ قرآن نے بیان کیا ہے اب قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے قرآن نے ماضی سنا کے مستقبل سمجھایا کہ دیکھو جیسے آغوش مریم میں عیسیٰ کا گفتو کرنا عیسیٰ کے موجز نمہ ہونے کی دلیل ہے ویسے ہی تیرہ رجب کو آغوش محمد میں علی کا گفتو کرنا مولا علی کے موجز نمہ ہونے کی دلیل ہے سلاوات پڑھیں محمد و آل محمد تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی صاحبِ اجاز بنایا اب حضرت عیسیٰ کو کچھ خاص موجزے عطا کیے اور وہ خاص موجزے یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو اللہ نے ید شفا بنایا بھئی جیسے جنابِ موسیٰ کا ہاتھ ید بیضہ کہلاتا ہے ویسے ہی حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے تفسیریں موجود ہیں ملتِ مسلمہ ایک ایک بات کی خائل ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو شفا کا ذریعہ بنایا تھا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ نابینہ کو بینا کرتے تھے وہ بیماروں کو اچھا کرتے تھے وہ مریضوں کو صحت دیتے تھے بغیر دوا کے حضرت عیسیٰ جسے چھو لیتے تھے اسے شفا مل جاتی تھی تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو اللہ نے دستِ شفا بنایا تھا جنابِ عیسیٰ کو اللہ نے ذریعہ شفا بنایا تھا کبھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں کبھی نابینا کو بینا کر رہے ہیں کبھی لا علاج مریضوں کو اچھا کر رہے ہیں مگر عزیزانِ گرامی پورا قرآن پڑھئے جب جب حضرتِ عیسیٰ نے کسی بیمار کو شفا دی کسی اندھے کی آنکھوں کو روشنی دی کسی کوڑھی کو اچھا کیا کسی بیمار کو شفا دی جس جس موقع پہ حضرتِ عیسیٰ نے یہ شفا کا موجزہ دکھایا تو ایک جملہ حضرتِ عیسیٰ کی زبان پہ آیا کہ بے اذن اللہ جہاں جہاں جنابِ عیسیٰ نے موجزہ دکھایا کہ بے اذن اللہ اللہ کی اجازت سے آنکھیں اتا کی بے اذن اللہ مردے کو زندہ کیا بے اذن اللہ کوڑھی کو شفا عطا فرمائی بے اذن اللہ دیکھیں جنابِ عیسیٰ کا شفا دینے کے بعد بے اذن اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ شفا کا ذریعہ میں ہوں مگر شفا کا سبب وہ ہے بے ذریعہ شفا اللہ نے عیسیٰ کو بنایا ہے مگر سببِ شفا خود اللہ ہے شفا خود اللہ کی جانب سے آتی ہے آپ توجہ فرمائیں گے کہ جنابِ عیسیٰ شفا دینے کے بعد بے اذن اللہ کہے کہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دواء انسانوں کے ذریعہ بنائی جا سکتی ہے مگر شفا انسانوں کے ذریعہ نہیں دی جا سکتی ہے صلاوات پڑھیں محمد وآلہ وآلہ شفا من اللہ آتی ہے پوری توجہ رکھئے کہ آپ اللہ نے حضرتِ عیسیٰ کو ذریعہ شفا بنایا اور جنابِ عیسیٰ نے بے اذن اللہ کہا بے اذن اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ شفا من اللہ ہوتی ہے اب دیکھیں شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے شریعت میں دو گواہیاں اور دونوں گواہیاں قرآن میں موجود ہیں پہلی گواہی حضرتِ عیسیٰ سے ملی کہ اللہ نے حضرتِ عیسیٰ کو ذریعہ شفا بنایا اور دوسری گواہی ملی کہ اللہ نے شہد کے لیے کہا کہ فیحے شفاؤن للناسے بھئی قرآن ہے قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے شہد میں انسانوں کے لیے شفا کو رکھا ہے بس ایک خاص بات تک پہنچانا ہے فیحے شفاؤن للناسے قرآن اعلان کر رہا ہے یہ قرآنی دوا ہے جو بیان ہو رہی ہے اعلان ہو رہا ہے کہ شہد میں ہم نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے ہم نے شفا رکھی ہے بھئی اسی قرآن میں جس میں حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو دست شفا بنایا ہے اسی قرآن میں شہد کا ذکر ہو رہا ہے شہد کی مکھیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور شہد کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ فیہ شفاؤں للنا سے کہ ہم نے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ شفا کے لیے دوا کا محتاج نہیں ہے وہ جس شعہ میں چاہے اس شعہ میں شفا پیدا کر دے بس پوری توجہ سنیا گا اللہ جس شعہ میں چاہے اس شعہ میں شفا پیدا کر دے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا پیدا کر دے وہ چاہے تو شہد کے سینے میں شفا پیدا کر دے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے بھئی یہی سے دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی جیسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا ہونا اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے شہد کے سینے میں شفا ہونا اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے ویسے ہی خاک کربلا کا خاک شفا ہونا یہ بھی اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے سلوات پڑھے محمد و حل احمد اگر سوال کیا جائے کہ خاک کربلا خاک شفا کیسے ہو گئی تو حضرت عیسیٰ کا ہاتھ دست شفا کیسے ہو گیا شہد ذریعہ شفا کیسے ہو گیا کہ صاحب یہ اللہ کی قدرت ہے تو بھئی جو اللہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا رکھنے کی قدرت رکھتا ہے جو شہد کو ذریعہ شفا بنانے کی قدرت رکھتا ہے کیا وہ خاک کربلا کو خاک شفا بنانے کی قدرت نہیں رکھتا ارے حضرت عیسیٰ کا ہاتھ دست شفا ہے کربلا کی مٹی خاک شفا ہے حیرت کی بات تو نہیں ہے وہ مریم کے بیٹے ہیں یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں سلوات بھیجے محمد و حل احمد تو سنے ازان اگرامی ایک منزل دکھ بات کو پہنچانا ہے تو شفا من اللہ ہوتی ہے بھئی اللہ جناب عیسیٰ کو شفا کا ذریعہ قرار دے رہا ہے شہد کو ذریعہ شفا قرار دے رہا ہے خاک کربلا خاک شفا قرار دی جا رہی ہے یہ کس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے لیکن عزیزان اگرامی اس قدرت کی دلیلوں میں بھی ایک دلیل ہے جس بات کے لیے اتنی دیر میں نے آپ کو متوجہ کیا اللہ نے اپنی قدرت کی دلیلوں میں بھی ایک دلیل اکھی ہے بھئی قرآن میں بسم اللہ سے لے کے ونناس تک اللہ مسلسل اپنی قدرتوں کو بیان کر رہا ہے اپنی خدرت کی دلیلیں پیش کر رہا ہے کبھی جناب آدم کو بغیر ماباب کے خلق کر کے اپنی خدرت کی دلیل پیش کی کبھی جناب موسیٰ کے اساق و ازدہاد میں تبدیل کر کے اپنی خدرت کی دلیل پیش کی جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گزار کر کے اپنی خدرت کی دلیل پیش کی جناب عیسیٰ کے ہاتھ کو ذریعہ شفا بنا کے اپنی خدرت کی دلیل پیش کی بھئی پورا قرآن اللہ کی قدرت کی دلیلوں سے بھرا ہوا ہے اسی لئے جگہ جگہ اعلان ہو رہا ہے ان اللہ خواہ اللہ کل شہن قدیر کہ اللہ ہر شئے کے اوپر قدرت رکھتا ہے وہ قدرت رکھتا ہے وہ چاہے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کر دے وہ چاہے تو جناب عیسیٰ کو دنیا میں بغیر باپ کے بھیج دے وہ چاہے تو عصا کو ازدہے میں تبدیل کر دے وہ چاہے تو دریاؤں پر راستہ بنا دے وہ چاہے تو آگ کو گزار بنا دے یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں لیکن عزیزوں قابل توجہ باتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں قدرت کی جتنی دلیلیں بیان کی اور جہاں جہاں اللہ کے قادر ہونے کا اعلان کیا گیا وہاں یہ احتمام کیا گیا کہ اللہ نے جب جب اپنی قدرت کو بیان کیا تو ڈائرے قدرت کا اظہار نہیں کیا ہمیشہ کسی معصوم کے وسیلے سے اپنی قدرت کا اظہار کیا کبھی جناب آدم کو وسیلہ بنایا اپنی قدرت کے اعلان کے لیے کبھی جناب موسیٰ کو وسیلہ بنایا اپنی قدرت کے اعلان کے لیے کبھی جناب عیسیٰ کو وسیلہ بنایا اپنی قدرت کے اعلان کے لیے بھئی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی قدرت کی دلیلیں دیتے ہیں ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں مگہ ہماری قدرت ڈائریکٹ ظاہر نہیں ہوتی ہے ہماری قدرت وسیلوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے بھئی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں اپنے کو قادر منواؤں گا لیکن وسیلوں کے ذریعے ایک قانون سمجھائے جا رہا ہے کہ میں اپنے کو وسیلوں کے ذریعے قادر منواتا ہوں تو بھئی جب اللہ کو بغیر وسیلے کے اپنے آپ کو قادر منوانا پسند نہیں ہے تو جو منکرے وسیلہ ہو اس کا قادر ماننا کیا پسند آ جائے گا اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کی قدرت کے وسیلوں کو ایمانو تب اللہ کی قدرت کو نہ مانو اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے مدد کے اظہار کے لیے رزق تقسیم کے لیے جن کو وسیلہ بنایا ہے ان کو بھی مانو آخری منزل ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے وسیلوں کو بھی مانا جائے اللہ کو ڈائریکٹ نہ مانا جائے اللہ نے جن کو وسیلہ بنایا ہے وابتغو الاحل وسیلہ جن کے لئے کہا ہے کہ اللہ کو تک پہنچنے کے لئے وسیلے اختیار کرو یعنی اہلِ بیتِ اتھار اللہ چاہتا ہے وسیلوں کو ہی مانا جائے بس آخری منزل ہے یہی وجہ ہے کہ جس قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کہوں دیا ہے اسی قرآن میں اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کہوں دیا ہے قرآن نے ماں باپ کی اطاعت کہوں دیا اب یہ بہت قابل توجہ بات ہے ہم اپنے ماں باپ کو ماں باپ ہماری زبان محدود ہے ہماری زبان میں ماں باپ کے لئے صرف دو لفظ ہیں ایک ماں ایک باپ ہم اپنے ماں باپ کو ماں باپ کہتے ہیں لیکن اگر آپ قرآن میں غور کیجئے تو قرآن میں ماں باپ کے لئے دو لفظ نہیں آئیں قرآن میں ماں باپ کے لئے چار لفظ آئیں قرآن میں ام ماں کے لئے لفظ ام آیا ہے قرآن میں باپ کے لئے لفظ اب آیا ہے یہ دو لفظ ہو گئے قرآن میں کہیں کہیں ماں کو ام کہا گیا ہے باپ کو اب کہا گیا ہے اور قرآن میں کہیں ماں کو والدہ کہا گیا ہے اور باپ کو والد کہا گیا ہے پوری توجہ رکھئے گا ماں کو کہا گیا ہے والدہ اور باپ کو کہا گیا ہے والد یہ ماں باپ والد و والدہ کیوں کہلاتے ہیں یہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ ہماری ولادت کا وسیلہ بنائے گئے توجہ حرمائی اگر آپ والد و والدہ قرآن میں حکم ہے کہ والدین کی اطاعت کرو تو یہ والدین کا مطلب ہے والد اور والدہ تو والد کو والد اس لیے کہتے ہیں اور والدہ کو والدہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے ذریعے ہماری ولادت ہوئی ہے وہ ہماری ولادت کا وسیلہ بنے ہیں لہٰذا ان کو والد اور والدہ کہا جاتا ہے بھئی قرآن میں باپ کو والد بھی کہا گیا ہے اور باپ کو اب بھی کہا گیا ہے قرآن میں والدہ ماں کو والدہ بھی کہا گیا ہے اور ماں کو ام بھی کہا گیا ہے اب دیکھیں فرض دیکھئے ام میں اور والدہ میں اب میں اور والد میں کیا فرق ہے تو فرق یہ ہے کہ لفظ اب باپ کو اب بھی کہتے ہیں یہ لفظ اب بہتوں کو کہا جا سکتا ہے مگر والد صرف ایک کو کہا جا سکتا ہے لفظ ام بہتوں کو کہا جا سکتا ہے لیکن لفظ والدہ صرف ایک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے آپ دلیل پوچھئے تو بھئی ام کا مطلب ماں ہوتا ہے تو یہ جو لفظ ام ہے تو دادی بھی ام کہی جا سکتی ہے نانی کو بھی ام کہا جا سکتا ہے خالہ کو بھی ام کہا جا سکتا ہے لیکن دادی کو والدہ نہیں کہا جا سکتا نانی کو والدہ نہیں کہا جا سکتا خالہ کو والدہ نہیں کہا جا سکتا والدہ صرف اس کو کہیں گے جس کے ذریعے ہماری ولادت ہوئی ہے سلوات بھیجے محمد و آل احمد تو جیسے لفظ ام خالہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لفظ ام دادی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لفظ ام نانی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن والدہ کا لفظ صرف والدہ کے لیے استعمال ہوگا جس کے ذریعے ہماری ولادت ہوئی ہے پوری توجہ سنیے گا ویسے ہی لفظ اب ہے تو لفظ اب چچا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لفظ اب دادا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن لفظ والد صرف اس کے لیے استعمال ہوگا جس کا نام ہمارے خانہِ ولدیت میں لکھا ہوا ہے توجہ فرمائیے گا تو والدہ سے وہ عورت کہلاتی ہے جو ذریعہ ولادت بنتی ہے والد سے وہ شخص کہلاتا ہے جو ذریعہ ولادت بنتا ہے اب پورا قرآن پڑھ کے دیکھئے قرآن نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے مگر قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ امہات کی اطاعت کرنا قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ آباؤ اجداد کی اطاعت کرنا قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا مگر والدین کے لفظ کے ساتھ بالوالدین احسانہ بھئی قرآن میں جب اطاعت کا حکم دیا گیا تو لفظ ام کے ذریعے نہیں لفظ اب کے ذریعے نہیں لفظ والدین کے ذریعے یعنی قرآن میں اطاعت ان کی ہے جو ولادت کا وسیلہ بنے بھئی ام میں رشتے ہوتے ہیں اب میں رشتے ہوتے ہیں مگر والدین میں وہ ہوتے ہیں جو ولادت کا وسیلہ بنتے ہیں قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ محبت رشتوں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اطاعت صرف وسیلوں کی ہو سکتی ہے دادی رشتے کا نام ہے دادا رشتے کا نام ہے چچا رشتے کا نام ہے لیکن والد و والدہ وسیلے کا نام ہے یہ ہمارے لئے ولادت کا وسیلہ بنے ہیں قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ محبت رشتوں سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن اطاعت صرف وسیلوں کی ہوگی جن کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے انہی کی اطاعت ہوگی اب جو ہم صرف وسیلہ بیعت کی اطاعت پر زور دیتے ہیں تو سبب یہی ہے بھئی اصحاب میں ہم جناب سلمان سے بھی محبت کرتے ہیں اصحاب میں ہم جناب ابو ذر سے بھی محبت کرتے ہیں ازواج رسول میں ہم جناب ام سلمہ کی بھی عزت کرتے ہیں ازواج رسول میں ہم جناب ماریہ قطیہ کی بھی عزت کرتے ہیں مگر اطاعت صرف وہ صرف اہلِ بیعت کی کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو اصحاب میں ہیں ان کا تعلق رشتوں سے ہے جو ازواج میں ہیں ان کا تعلق رشتوں سے ہے مگر جو اہلِ بیعت میں ہیں ان کا تعلق صرف رشتوں سے نہیں آئے ان کا تعلق وسیلوں سے ہے سلاوات بھیجے محمد و حالِ آباد اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے اطاعت اس کی ہوگی جو وسیلہ بنایا اللہ نے اہلِ بیعت کو مدد کا وسیلہ بنایا اللہ نے اہلِ بید کو دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنایا اللہ نے اہلِ بید کو تقسیمِ رزق کا وسیلہ بنایا اللہ نے اہلِ بید کو جنابِ آدم کی توبہ کی قبولیت کا وسیلہ بنایا یہ وسیلیں ہیں وسیلے کی بہت اہمیت ہوتی ہے بِالْوَالَدَيْنِ اِحْسَانَةٌ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو یہ ہمارا لفظ ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے والدین کی اطاعت کرو اس لئے کہ والدین ولادت کا وسیلہ بنائے گئے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ صرف مجھ کو نہ ماننا جن کو میں وسیلہ بنا دوں ان کو بھی ماننا اسی لئے والدہ ان کو ماننے کا حق دیا گیا ہے تو عزیزانِ گرامی بات کہاں سے کہاں آ گئی اللہ چاہتا ہے کہ صرف شفا خلق کرنے والے کو نہ ماننا جس کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے اس کو بھی ماننا جنابِ عیسیٰ دستِ شفا ہے جنابِ عیسیٰ ذریعہِ شفا ہے شہد کے سینے میں اس کو بھی ماننے کا حکم ہے اب اللہ قادر و قدیر ہے بھئی دواء تو ہم محتاج ہیں دواء کے بس آخری منزل ہے لیکن اللہ شفا کے لئے دواء کا محتاج نہیں ہے اللہ اپنی یہی تو قدرت قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ وہ جس شہ میں چاہے اس میں شفا پیدا کر دے قرآن میں جنابِ یعقوب کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ جنابِ یعقوب اپنے بیٹے کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اچھا اب اگر کسی کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے کوئی اندھا ہو جائے کوئی بلائنڈ ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو اس کے لئے دواء ڈھونڈی جاتی ہے دواء کا انتظام ہوتا ہے آئی ڈراب ڈالے جاتے ہیں اگر دواء سے کام نہ چلے تو سرجری کی جاتی ہے یہ ہمارا سماج ہے یہ ہمارا معاشرہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ اگر آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو اس کے لئے دواء کی زورت پڑتی ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو جناب یوسف نے اپنے باپ جناب یعقوب کے لئے دواء نہیں بھیجوائی اپنا کرتہ بھیجوائیا سلوات بھیجے محمد والے احمد جناب یوسف کا پیرہن جناب یوسف کا کرتہ آیا اور وہ جیسے ہی کرتہ یعقوب کی آنکھوں پر ڈالا گیا جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی دیکھیں قرآن غور و تدبر کی دعوت کیوں دے رہا ہے قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کو قادر و قدیر مانو دیکھو اللہ اسے کہتے ہیں کہ جسے دواء کے ذریعے شفا نہیں دیتا وہ چاہے تو معصوم کے بدن سے مس ہو جانے والے کرتے میں بھی شفا پیدا کر سکتا ہے جناب یوسف کے بدن پر آنے والا کرتہ ان کے باپ یعقوب کے لیے ذریعے شفا بن گیا سمجھایا جا رہا ہے کہ معصوم کے بدن کا لباز بھی ذریعے شفا ہوتا ہے وہ کپڑا جو معصوم کے جسم سے مس ہو جائے وہ بھی ذریعے شفا بنتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر آخر کے بدن میں جب زوف محسوس ہوا وہی آپ حدیث قصہ سنتے رہتے ہیں جب پیغمبر کو زوف بدن محسوس ہوا تو آپ جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد آپ نے دواء نہیں مانگی جناب سیدہ سے ان کی ردہ مانگی اللہ اکبر پیغمبر اسلام کی حکمت دیکھئے جناب سیدہ سے کہا کہ مجھے اپنی ردہ دے دو اپنی چادر دے دو میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں زوف بدن کے لیے بھی دواء کی ضرورت ہوتی ہے مگر پیغمبر نے جناب سیدہ سے دواء کا تقاضہ نہیں کیا ہے جناب سیدہ سے ان کی ردہ کا تقاضہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے ردہ مانگ کے ماضی کے قصے کی تصدیق بھی کی ہے اور جناب سیدہ کے قصیدے کی تمہید بھی تیار کی ہے پیغمبر نے سمجھایا ہے کہ دیکھو جیسے یوسف کا کرتا ان کے باپ کے لیے ذریعہ شفا ہے ویسے ہی سیدہ کی چادر ان کے باپ کے لیے ذریعہ شفا ہے صلوات بھیجے محمد و آل احمد بہت آنے گرامی یہ سب سے اہم شفا ہے اور اللہ شفا کے لیے جس شہ میں چاہے اس میں شفا پیدا کر دے یہ میں نے اس شفا کے موضوع کے اوپر گفتگو اس لیے کی کہ یہ مجلس جن مرہوم ڈاکٹر کلن صاحب مرہوم کے حصال سواب کی مجلس ہے ڈاکٹر حسن عزب صاحب ابن محمد مرزا صاحب وہ محتاج تعرف نہیں ہیں پورا شہر کیا پورا ہندوستان اس وقت ان کے غم میں غمزدہ ہے جس نے جس نے ان کے انتقال کی خبر سنی وہ غمزدہ ہوا اور اس پابندی کے زمانے میں بھی لوگوں نے چاہا کہ ان کی تازیت کے لیے ان کے بیٹوں تک پہنچا جائے لیکن مجبوری کی وجہ سے لوگ گھر پہ جا کے تو تازیت نہ دے پائے لیکن مسلسل پورے شہر میں مسلسل ہی سال سواب ہو رہا ہے یہ ہی سال سواب کیوں ہو رہا ہے پھر ڈاکٹرز تو بہت ہوتے ہیں ڈاکٹرز تو بہت گزرے ہیں ڈاکٹر کلن صاحب کی خصوصیت کیا تھی ان کو خصوصیت یہی تھی ذہنِ گرامی کہ اللہ نے صرف ان کو دواء کا ذریعہ نہیں بنایا تھا اہلِ بیعت کے صدقے میں ان کو شفا کا ذریعہ بنایا تھا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا دواء تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر اللہ نے اہلِ بیعتِ اتھار کی محبت کی وجہ سے ان کو ذریعہ شفا بنایا تھا کہ نہ جانے کتنے مریض صبحوں سے شام تک ان کے مطب پر واصف کلینک میں صبح سے شام تک انتظار کرتے رہتے تھے آدھی آدھی رات تک مریض بھرے رہتے تھے اور کمال ہے ڈاکٹر کلن صاحب کبھی میں نے ایسی شخصیت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں خالی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں آپ پورے شہر میں جس سے بھی پوچھیں ایک تو اتنی شہرت دیکھیں بہت سے لوگ شہرت کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کرتے ہیں کہ نام ہو جائے مشہور ہو جائے لیکن خود ڈاکٹر صاحب نے کبھی اپنی شہرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کیے لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ بغیر کسی کوشش کے جس سے بات کیجے اسے ان کے انتخال کی خبر ہے جس سے بات کیجے وہ ان کی شرافت کی گواہیاں پیش کر رہا ہے جس سے گفتو کیجے وہ ڈاکٹر کلن صاحب کے قصیدے پڑھ رہا ہے یہ کس بجا سے ان کو اللہ نے ذریعہ شفاہ بنایا تو ذریعہ شفاہ کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ ان کی جیسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی ہے دیکھ لیتا ہے اس لئے کہ چلتی پھرتی شرافت و مطانت کی تصویر تھے بھئی اتنی مقبولیہ تو اتنی شہرت کے بعد اگر آدھی شہرت جتنی ان کو ملی تھی اس کی آدھی شہرت بھی کسی اور کو مل جائے تو وہ غرور کے مارے اپنے قدم زمین پر نہ رکھے مگر ایسے منکسر المزاج آدمی تھے اور یہ جو شرافت کا مظاہرہ کرتے تھے یہ جو انکساری و اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے یہ صرف صاحبان حیثیت سے نہیں ایسا نہیں تھا کہ کوئی پیسے والا آیا تو اس سے اچھی طرح ملنا ہے کوئی غریب آیا تو اس سے جھڑک کے ملنا ہے کوئی صاحب دولت آیا تو اسے دیکھ کے کرسی سے اٹھے جا رہے ہیں کوئی غریب آیا تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں بھئی عام مزاج یہی ہوتا ہے بھئی لوگوں کے دو دو چہرے ہوتے کہ امیروں کے لیے ان کا اخلاق کچھ اور ہے غریبوں کے لیے ان کا اخلاق کچھ اور ہے صاحبان دولت کے لیے ان کا رویہ کچھ اور ہے اور فقیروں کے لیے ان کا رویہ کچھ اور ہے خدا قسم یہ ڈاکٹر کلم صاحب تھے کہ سب کے لیے ان کا رویہ ایک تھا جو رویہ وہ امیروں کے ساتھ اختیار کرتے تھے اسی اخلاق کے ساتھ غریب مریضوں کے ساتھ پیش آتے تھے جس محبت کے ساتھ وہ صاحبان حیثیت سے پیش آتے تھے اسی محبت کے ساتھ وہ غربہ سے پیش آتے تھے اور پھر اس میں مذہب کی قید بھی نہیں ہوتی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلکن شیعہ تھے تو شیعوں پہ زیادہ توجہ دیتے تھے بھئی کسی مسلک کا آدمی آ جائے کسی دھرم کا آدمی آ جائے کسی مذہب کا آدمی آ جائے وہ اسی خلوص کے ساتھ اور اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر توجہ دیتے تھے اور اس کا علاج کرتے تھے عجیب و غریب شخصیت تھے اسی وجہ سے ان کے انتخال کے بعد آپ ہاتھا ستارہ بیگم جہاں سے انہوں نے اپنی حکمت کا آغاز کیا تھا وہاں چلے جائیے یا واصف کلینک چلے جائیے غیر مسلمین ان کے لئے روتے ہوئے نظر آئیں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے اہل سنت ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں ہر مذہب کا آدمی ان کے غم میں غمزہ نہ نظر آئے پھر میں کیا عرض کروں اگر خالی میں ان کی ذات پر گفتو کروں تو نجانے کتنا وقت گزر جائے گا دیکھیں خالی حکمت کے حساب سے نہیں وہ ایک مکمل انسان تھے جتنی انسانی خوبیاں ہوتی ہیں میں نے جتنے قریب سے ان کو دیکھا تو ہر طرح کی انسانی خوبی ان میں موجود تھی ایک انسانی خوبی میں نے دیکھی تھی کہ اپنے رشتہ داروں سے اور قرابت داروں سے وہ کس اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے حالانکہ اتنی بڑی منزل کے اوپا فائز تھے چودہ محرم کو ان کے ازا خانے میں مجلس پڑھتا ہوں تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا جب ان کے بڑے بھائی حیات تھے ان کے برادر بزرگ زندہ تھے تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے دیکھیں بڑے بڑے مومنین میں نے نہیں دیکھے جو ایسا کرتے نظر آئے وہ بھی بھرے مجمع میں کرتے نظر آئے کہ جب ان کے بڑے بھائی صاحب مجلس میں تشریف لائے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ چونکہ ضعیف تھے اور چلنے میں بھی ان کے قدم ٹھیک سے زمین کے اوپر ٹک نہیں رہتے تو ڈاکٹر کلنم صاحب خود ان کے قدموں میں بیٹھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور خود ان کے جوتوں کی دوریاں کھولی ان کے پیروں سے جوتیں اتار کے کنارے رکھیں خدای خصم ایسی شخصیتیں کام ملتی ہیں بڑے بھائی کا احترام کیسے کرنا چاہیے غریبوں کی عزت کیسے کرنا چاہیے اس کے لیے اگر آج کے دور میں کوئی آئیڈیل تھے تو ڈاکٹر کلنم صاحب آئیڈیل تھے بس عزیزوں گفتگو تمام ہو رہی ہو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کے اوپر بھی وہی توجہ دی اور جاتے جاتے بھی انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں بھائی جیسے ایک آدوی مسجد بنا کے چلا جائے امام بارہ بنا کے چلا جائے تو جب تک مسجد و امام بارے میں نماز اور مجلس ہوتی رہے گی اس کو سواب ملتا رہے گا ویسے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنی اولادوں میں بھی اس سلسلے کو چھوڑا ہے ماشاءاللہ ان کے تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اور تین بیٹوں میں دو بیٹے ڈاکٹر ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقشے خدم پر چلیں گے اور اپنے باپ ہی کی طرح سے خدمت خلق کریں گے اللہ نے ان کو دو بہویں دی ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں ان سے بھی امید و یقین ہے کہ وہ ڈاکٹر کلن صاحب کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میں نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر کلن صاحب ایک ضرورت تھے اور مولا کائنات کی حدیث کے تحت میں نے ان کی سیوم کی مجلس پڑھ ہی تھی اور اس حدیث پر مکمل طور کے اوپر وہ کھرے نظر آتے تھے کہ مولا علی نے فرمائے کہ جب تک زندہ رہو تو ایسے کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے اور جب مر جاؤ تو تم کو لوگ یاد کر کر کے روتے رہے آج تک لوگ ڈاکٹر کلن صاحب کو رو رہے ہیں ہم خود ذاتی طور کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے غم میں غمزدہ ہیں ہم ان کے گھر والوں سے ان کے بیٹوں سے ان کی بیٹی سے ان کے داماز سے ان کی بہووں سے ان کے تمام رشتداروں سے عرض کریں گے کہ یہ خالی آپ کا غم نہیں ہے یہ پورے سماج کا غم ہے سارا معاشرہ ڈاکٹر کلن صاحب کے غم میں غمزدہ ہے سب کو ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن اتنا میں عرض کروں گا کہ ان حالات میں بھی کم سے کم آپ تک یہ پیغام تو پہنچے کہ آپ اپنے غم میں اکیلے نہیں ہیں پورا سماج آپ کے ساتھ ہے ہندو حضرات آپ کے ساتھ ہیں اہل سنت آپ کے غم میں شریک ہیں شیعہ مومنین آپ کے غم میں شریک ہیں آپ تک یہ پیغامات تو پہنچتے رہے تازیت کے ذریعے آپ کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ اپنے باپ کے غم میں اکیلے نہیں ہیں اللہ نہ کرے کسی کا باپ مارا جائے اور کوئی تنہا ہو جائے لاشا پڑا ہو اور کوئی لاشا اٹھانے والا نہ ہو یہ منظر صرف وہ صرف کربلا میں نظر آیا کہ جہاں لاشے پڑے ہوئے تھے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا تھا وہ بیٹے کو کوئی تازیت دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا کوئی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنانے کے لیے کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے کوئی گلے میں توقع خاردار پہنانے کے لیے کوئی سید سجاد کا بستر کھیچنے کے لیے کوئی خیمے جلانے کے لیے یہی وجہ ہے کہ محرم کی گیارہ تاریخ تھی چوتھے امام ایک مرتبہ زمین کربلا پر گرے چانے والی بھپی نے بھتیجے کا چہرہ دیکھا کہ سید سجاد آپ کا چہرہ بتا رہے کہ آپ بھی اپنے بابا کے پاس جانے والے کہ پھپی اممہ جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے لال آپ نے کیا دیکھ لیا کہ پھپی اممہ ظالم اپنی نجیز زنازوں کو دون کر چکے ہیں میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے ہاں زیدانِ گرامی اگر کربلا کا غم نہ ہو تو بیٹے کو باپ کے غم میں صبر نہ آئے اگر یہ کربلا کا غم نہ ہو تو عزیزوں کو اپنے عزیزوں کے مرنے کے بعد صبر نہ آئے یہ مولا حسین کا غم یہ مولا حسین کی مصیبتیں ہی دکھے ہوئے دلوں کا سہارا بن جاتی ہیں اس لئے کہ موت ہر گھر میں ہوتی ہے لیکن جس گھر میں موت ہوتی ہے جب ایک بار جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ جنازہ گھر میں واپس نہیں لائے جاتا لیکن ہاں اہلِ بیتِ اتھار کہ امامِ حسن کا جنازہ گھر سے برامد ہوا اور تیروں کی بارش کی گئی پھر سے جنازہ گھر میں واپس لائے گیا جنازے کو جیسے ہی امامِ حسن کے جنازے کو زمین پر رکھا گیا کہ جنابِ عباس دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے آواز دی اممہ دا میری تلوار دیجئے گا کہ میرے لال جنازے میں تلواروں کا کیا کعب ہے کہ اممہ غضب ہو گیا سبتِ اگور کے جنازے پر تیر چلائے گئے ہیں میں کہوں گا اے میرے غیرتدار عباس ارے امامِ حسن کے جنازے پر تیر لگے تو آپ کا یہ عالب ہو گیا ارے جب کربلا میں قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے جب کربلا میں عون و محمد کے لاشے زمین پر نظر آئیں گے تو آپ کا کیا عالم ہوگا بس مجھے یقین ہے انہی جملوں کے ساتھ میں ان کے بیٹوں کی خدمت میں ان کی بیٹی کی خدمت میں بھی تازیت پیش کرتا ہوں دیکھئے بیٹی اور باپ کا رشتہ بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عنایت کرے مولا علی نے کہا انشاءاللہ اللہ تجھے بیٹا دے گا لیکن بیٹی کی دعا بھی مانگا کر تو اس شخص نے کہا یا علی بیٹی پر اتنا زور کیوں دیا آواز دی کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں وہ یہی جملے مرہوم کے گھر والوں کے لیے تازیت ہیں مرہوم کی بیوہ کے لیے ان کے بیٹوں کے لیے بھوہوں کے لیے ان کے پوتوں کے لیے ان کی بیٹی کے لیے تازیت ہوگی وہ گفتگو تمام ہو رہی ہے مولا علی نے فرمایا کہ بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے یہ باپ کے جنازے کی زینت اس لیے کہا گیا کہ جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اور اگر کسی کی بیٹی موجود ہوتی ہے جنازہ نکلتے وقت تو جب بیٹی اپنے باپ کے جنازے سے لپٹ کے چیخ چیخ کروتی ہے تو یہ جنازے کی زینت کہلاتا ہے عزیزوں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اور بیٹی باپ کے جنازے سے لپٹ کے چیخ چیخ کے رونے لگتی ہے تو یہ چیخ کے رونہ باپ کے جنازے کی زینت کہلاتا ہے میں کہوں گا یا علی فریاد مگر کرولہ میں قانون بدل گیا ارے وہاں بیٹی تو موجود ہے مگر باپ کے جنازے پر رونے نہیں دیا جا رہا ہے کوئی بیٹی کے تماشے مار رہا ہے کوئی کانوں سے گوش وارے چھین رہا ہے بھئی میں ڈاکٹر کلن صاحب کی بیٹی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھئی آپ کو حالات کی وجہ سے اپنے باپ کے جنازے سے لپٹنے کا موقع نہیں ملا لیکن کم سے کم لوگوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ تو پھیرا ہائے میرے مولا حسین کی بیٹی کیا کرے کہ کوئی کانوں سے بندے کھیچ رہا ہے کوئی چہرے پر تماشے مار رہا ہے کوئی تازیانے لگا رہا ہے بیٹی در خیمہ پر دیکھ رہی ہے کہ زلجنہ دوڑتا ہوا چلا رہا ہے ارے باغیں کٹی ہوئی ہیں زین الٹی ہوئی ہے بیٹی نے باپ کے رہوار کے گلے میں باہر ڈالی اور کہا ہے میرے بابا کے زلجنہ اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا کے نہیں ملا زلجنہ کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے آواز بلند ہونے لگی حضرات پھر سے ایک مرتبہ ڈاکٹر کلنم صاحب ڈاکٹر حسن عضا ابن محمد مرزا صاحب کے روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین بار سورہ اخلاص کی تلات سرما کر حصال سواب کرنے اللہم صلی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ محترم عباس شہاد نقفیص صاحب یقینا مرہوم ڈاکٹر حسن رضا صاحب ڈاکٹر کلرن صاحب کی شخصیت سبحان اللہ پروردگاروں کو جوار معصومین الرحم السلام میں جگہ انعیت فرمائی ذکر سعید و شعودہ کے تصدق میں اور یقینا یہ مجلس سے چہلوں ان کے متعلقین جملہ اہل خاندان اور واصف کلینک کے تمام افراد کو کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے اور یہ ذکر ڈاکٹر کلن صاحب کے لیے مغفرت کا سبب بنے